موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت امام حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کہ تذکرے میں کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں جو ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور کرنے کے لئے محنت چل رہی ہے اس زمین میں میں نے آپ کو اہل تشریف حضرات اور سنی حضرات کی کتابوں سے یہ بات بتائی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہو کی بہت تقریم کرتے تھے اور انہیں پھر جیسا کہ ابن عساکر میں آتا ہے کہ بیس لاکھ درہم دیئے ایک دفعہ دیا اسی طرح ابو مخنف مقتل الحسین میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ حضرت حسین ہر سال حضرت معاویہ سے ملنے جاتے ان کو ہر قسم کی تحائف دیتے اور اسی طرح دیگر کتب میں حضرت حسن سے بھی متعلق اس طرح کی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو بعض لوگ استغفراللہ العظیم اسپیشلی جو بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں ان کے اندر بڑا تھوٹ آ گیا ہے وہ یہ تاثر دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی سیاسی رشوت والی رقم معلوم ہوتی ہے کہ بھئی اتنی بڑی رقم بطور عطیہ بھئی کیوں دی جاتی تھی تو بعض کہیں کہ ناقدین اسے سیاسی رشوت قرار دیتے ہیں فرسٹ اف آل ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ حضرت معاویہ پر سیاسی رشوت دینے اور حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم پر سیاسی رشوت لینے کی تعمت لگائی جائے یہ ایک بڑی غلط سوچ ہے گندی گھٹیا سوچ ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ عرب معاشرے میں خاندان کے سائس کی اہمیت یہ غیر معمولی تھی اور اسے سماجی ردبے کا تعیون ہوتا تھا بچوں کی شادیاں جلد ہو جاتی تھیں جس کی وجہ سے ایک شخص کے کئی بچے ہوتے تھے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی یہ معمول تھا تیس پینتیس برس کی عمر میں انسان دادا بھی بن جاتا تھا نانا بھی بن جاتا تھا اور عربوں کی جوانی کی عمر بھی پھر طویل ہوتی تھی یہ صورتحال عام تھی کہ ستر پچھتر برس کی عمر کے لوگ جسمانی اعتبار سے اتنے فٹ ہوتے تھے کہ وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر بھی کرتے تھے جنگیں بھی لڑتے تھے ان کے بیٹے پچاس کے قریب بیٹے پوتے وغیرہ امین ایک جمع غفیل ہوتا تھا ان کے ساتھ اور پھر یہ معاملہ ہوتا تھا وہ آج کل کے معاملے نہیں تھے فیملی کے اس زمانے میں معاملات ذرا جدا تھے اس لیے جب آپ ایک کیسویں صدی میں بیٹھ کر اس زمانے کو دیکھنے کی ایک اپنی آجزانہ طور پر کوشش کرتے ہیں کم علمی سے تو لوگ ان کو مخالتے لگتے ہیں تو یوں ایک آدمی کی فیملی جو ہے وہ سو سوہ سو دیڑ سو لوگوں تک پی اور اس کے اندر پھر غلام بھی ہوتے تھے اور اور بھی دیگر خدمت گزار بھی ہوتے تھے جب کمہ اتنا بڑا ہو اور ساتھ اتنے لوگوں کی آپ پہ ذمہ داری ہو تو ان کی کفالت کے لیے ظاہر ہے کہ بہت بڑی رقم کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسا نہیں تھا کہ یہ سب لوگ فارغ بیٹھ کر اپنے خاندان کے سربراہ ہوتے اور پھر بوجھ بنے رہتے تھے خاندان کے سربراہ پر بلکہ یہ سب اپنی خاندانی جائدات پر کام کرنے کے علاوہ تجارت کیا کرتے تھے قومی ضروریات جیسے جنگ وغیرہ کی صورت میں خاندان کے سربراہ کا فرض تھا کہ وہ اپنے خاندان کے تندرست لوگوں کو لے کر سرکاری فوج کا حصہ بنے خلفائر عاشدین نے دولت کی تقسیم کا طریقہ یہ نکالا تھا کہ سرکاری آمدنی کو خاندان کے سربراہ کو دے دیا جاتا تھا اور وہ پھر اسے اپنے خاندان کے لوگوں میں تقسیم کرتا اور اس تقسیم میں اگر کسی کو شکایت ہوتی تو وہ براہ راست گورنر یا خلیفہ کو شکایت کر سکتا تھا اس کے ہر خاندان کے سربراہ کے پاس ریجسٹر ہوتے تھے اور جن میں اہل خاندان کا نام وغیرہ وغیرہ اندراج ہوتا تھا لکھا ہوتا تھا اور انہی ریجسٹروں کی مدد سے پھر علم الانصاب کی کتابیں بھی آگے لکھی گئیں حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ نے بھی تقسیم دولت یاکی ساٹھ فیصد رقبے پر پھیلی ہوئی تھی اس وجہ سے یہ دولت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی ایسا نہیں تھا کہ اس دولت کو اکٹھا کرنے میں کسی پر ظلم کیا جاتا تھا اس آمدنی کے بڑے ذرائع جو ہے وہ ہوتے تھے بارال جب مسلم افواج نقیسر و کسرا اور دیگر بادشاہوں کے علاقے فتح کیے تو وہ ان لوگوں نے جو دولت کے امبار لگا رکھے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے یہ ان ممالک کے سرکاری خزانے تھے کی ایک ریزن تو یہ تھا اس کسیر دولت کا اور دوسرا یہ کہ ان ممالک کی سرکاری زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں مسلمانوں نے ان ممالک کے باشندوں سے معایدہ کیا کہ وہ زمینوں پر کام کریں اور پیداوار کا نصف یا تہائی ون تھرڈ حصہ بطور خراج سرکاری خزانے میں داخل کریں اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ افغانستان سے لے کر مراکش تک کی زمینوں کے آمدنی کتنی ہوگی ہر علاقے کے آمدنی کو اس علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا اور اس کا ایک حصہ مرکز یعنی کے کیپٹل بھیجوا دیا جاتا پھر یہ آمدنی مرکز کے مسلمانوں میں تقسیم کی جاتا ہے حضرت امام این یعنی حسنین کریم این حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں تو یہ بات معلوم و معروف ہے کہ انہیں جو اعتیاد ملتے اس میں سے بہت ہی کم حصہ وہ اپنی ذات پر خرچ کرتے اور زیادہ تر رقم عام لوگوں کی ضرورت پر خرچ کرتے صرف اس میں کمبے والے ہی نہیں تھے باقی لوگ بھی تھے ان حضرات نے سیاسی معاملات سے کنارہ کشی کر کے خود کو لوگوں کی دینی تربیت کے لیے وقف کر دیا تھا اس علمی خدمت کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ جب ضرورت پڑتی تو یہ سیاسی میدان میں بھی اتر آتا چنانتہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک مرتبہ ایک بڑی مہم تیار کی جس کا مقصد قیسر روم کی دار اور حکومت قسطنطنیہ کو فتح کرنا تھا اس لشکر میں امام حسین حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ساتھ حضرت ابو عیوب انساری بھی شامل تھے اگرچہ قسطنطنیہ فتح نہ ہو سکا لیکن اس مہم سے قیسر روم پر مسلمانوں کا ایک زبردست روب بیٹھ گیا دوران معصرہ حضرت ابو عیوب انساری کی وفات ہوئی ان کے وسیعت کے مطابق قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر انہیں دفن کر دیا اور یہ مزار آج تک اسطنبول میں موجود ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں یہ تمام صحابہ یک جان کئی قالب تھے ان میں کوئی بغض نہیں پایا جاتا تھا اور سب اشدہو علی الكفاری رحمہو بینہم کے کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل کی تصویر تھے غالی راویوں نے بعد میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے داستانیں گھڑ کر ان کی طرف منصوب کرتی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے بس مجبوراً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی ورنہ معاذ اللہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے بغض اور کینے سے بھرے پڑے تھے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ تصویر ہرگز امامین حسرین کریمین کے شایعہ نشان نہیں ہے تو اپنے اپنے ذہنوں کو ان پراغندہ خیالیوں سے پاک کریں اور صحابہ کے بغض سے باز آئیں ایک بھائی نے ایک سوال بھیجائے بڑا انٹرسنگ سوال ہے کہ بھئی بغض صحابہ سے ہماری دنیا اور آخرت میں آخر کیا فرق پڑتا ہے اس کے اوپر دلیل سے جواب دیں تو انشاءاللہ تعالی اس پر کام جاری ہے ایک آدھ دو روز میں انشاءاللہ تعالی اس پر بھی آپ کو درست دوں گا پھر ایک بھائی نے یہ بھی سوال بھیجا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام سے قبل اور بعد ابراہیم علیہ السلام تک کعبت اللہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ اگر طوفان نو میں کعبت اللہ جو ہے وہ یوں غائب ہو گیا تھا تو کیا لوگ وہاں پر آنا بند ہو گئے تھے تو پھر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پھر آنا شروع ہوئے تو اس دور میں پھر کیا معاملات ہو اس میں کوئی تاریخی واقعہ آتا ہے کہ نہیں اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ایک الگ درست میں بات ہوگی پھر ساتھ ساتھ ایک درست میں یہ بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کیا بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ بھی کبھی قابت اللہ آئے یا نہیں آئے یا وہ کبھی بھی قابت اللہ نہیں آئے تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ایک الگ درست میں بات کریں گے تو بہت سارے ٹاپکس ہیں جن پر ریسرچ چل رہی ہے ساتھ ساتھ وہ ریسرچ بھی چل رہی ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کل کیا تھا کہ یورپ میں لوگ کیسے آئے کیسے پھیلے اور یورپ کی زبانوں کا ہندوستان کی زبان سنسکرٹ سے کیسے تعلق بنا اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن سرسری طور پر پھر بات کریں گے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درست میں بات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں